cheapest item in the menu آج ہم بہت سارے رسٹورنٹ پر جائیں گے اور دیکھتے کہ ان کے menu میں سب سے سستہ سب سے چیپ کونس آئٹم ہوگا تو جی خوش آمدید اسلام علیکم میں حجراندل واحد اور استقبال ہے آپ کا میرے آج کے اس فروڈلوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرہ حافت سے ہوں گے تو جی چلیے چلتے رسٹورنٹ پر اور چلیے شروع کرتے ہیں تو جی یہ رہا ہے کہ ہمارا آج کا سب سے پہلا رسٹورنٹ چلز پیزا شاپ تو دیکھتے ہمیں یہاں پر سب سے سستہ آئٹم کیا ملے گا ان کے menu میں لیٹس سوپ کیا ہمیں پانی نام بلے اور چاہ بگرہ تو ہم لائیں گے نہیں با دیکھتے ہیں کہ اس کے لیابا ہمیں سستہ کیا ملے گا اور وہی ٹھیک کرنے گے تو چلیے اندر چلتے ہیں چل سے ہم نکلے ہمیں وہاں سے ایک چھوٹو سا دبا مللا جو کہ اتنا چھوٹا ہے ایکچولی اس میں ہمارے پاس چکن پوپ کون ہے جو کہ ریگولر ہے اس کا پرائز ہے ہندرین روپیز تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنی دوسری دستانیشن پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے ایز چیپس آئٹم آف دے مینیو اور سب چیزوں کو ایک ساتھ لاتا ہے پھر ایک ساتھ ٹائے کریں گے اندرلہ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنی دوسری دستانیشن پہ تو یہ رہی آج کی ہماری سیکنڈ دستانیشن دسار خوا چلیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اندر چا ملے گا ہمیں ایز چیپس آئٹم آف دے مینیو اور رکھاتے ہیں آپ کو وہ بھی تو پھر چلیے چلتے ہیں اندر دستار خوا میں جو سب سے چیپس آئٹم ہمیں ملا ان دا مین کورس وہ تھی ہماری بریانی جو کہ کچھ ایسی ہے اس کے پرائز پڑا ہے that is 150 روپیز میں ہمیں بریانی پڑی ہے اور اب چلتے ہیں ہماری تھرڈ اندلہ سب سے چیپس آئٹم لیتے ہیں اور پھر اس سب کو ایک ساک ٹرائی کرتے ہیں چلیے اپنی تھرڈ دستیشن پہ آج کی ہم اپنی آج کی تھرڈ اندلہ دستیشن پہ جو کہ ہمارا روڈ سائیڈ کی آفے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے منیو میں سب سے چیپ آئٹنم کیا ہوگا ہم وہی لیتے ہیں اور پھر ان جگہ پیٹھ کے اچھے سے اس کو ٹرائ آؤٹ کرتے ہیں تو چلیے پہلے لاتا ہے آج کی ہم اپنی ایک خوزی سی ڈیسپنیشن پہ شانسی سی ڈیسپنیشن پہ اور یہ رہا جی ہمارا اورڈ سب سے پہلے ہم بات کرے جو ہم نے چل سے لایا ہے جو کہ ان کا چکن پاپکون از یکن سی ان کا ایک رگولر چکن پاپکون ہے جو ٹیپنگ میں بند ہے کچھ ایسا پاپکون ہے ان کا اور اس کا جب پائز ہے ہندرن روپیز اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ انہوں نے اور کیا دیا ہے باک کے ساتھ سو لیکس سی ہمیں ایک میونیز کی ایک ڈیپ ملی ہے کچھ کیچپس ملے ہے ٹھیک ہے جو ہمی یوز نہیں کریں گے اور ہمارے پاس کچھ ٹیشیوز ہے تو چلیے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیایسا ہے یہاں پہ تو جی اس کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے چکن پاپکون جو کچھ سوگی ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں اس کو ہم اچھا ہے بہت ہلکی سے سوگی ہو گیا ہے کیونکہ بہت تائم سے ہم نے جو ہے اس کو گھر میں بس گھمایا ہے کیونکہ ہمیں بہت سارے اورڈرز دانے تھے اور بہت فر اس کے ٹیسٹ کی اس کا ٹیسٹ صحیح ہے اوکی اوکی اور جی اس کا ٹیسٹ ہے اس ہندن روپیز اب جی آتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے ریسٹورینٹ سے جو ہمیں سب سے چیپس آئٹم ملا ہے وہ جی ہے ہمیں دسر خوال اور ہم نے دسر خوال سے ایک بریانی لائی ہے چکن بریانی ہے اور وہاں کا سب سے چیپس آئٹم تھا ہے اس کے ساتھ ہمیں ملا ہے تھوڑا سا رائتہ ملا ہے ہمیں اس کے ساتھ رائتے کے ساتھ we have some onion کی چٹنی تو چلیں اب اس کو دیکھتے ٹیسٹ کر کے اس کو ٹیسٹ کرتے دیکھتے کی کیسا کیا ہے سو بسم اللہ ہم تیسٹ اس کو اچھا ہے بات کرے جو اس کا چکن ہے پر میں ملا ہے اور چکن زجدہ بہت زیادہ transfer بہت زیادہ ڈسٹ component بہت زیادہ چھیکن آپ داس سر politique کتنا زیادہ ساPN کتنا زیادہ چندر صلاح اچھیکن چلیں اس کو ٹیسٹ کرتے لوگ چکن ایک دیں چک انہ کاتے اس پر اس پر ٹا رائتہ ایک اچھی nächste اور اس کو ٹرائے کرتے ہیں یہ راچی ہمارا رائتہ کھوٹا سا رائتہ ڈالتے ہیں اوکے ایتنا کافی ہے میری ساپ سے اس کو بند کرتے ہیں ملی جی اب اس کو ٹرائے آؤٹ کرتے ہیں چکن کی ایک چھوٹی سی بائٹ لیتے ہیں ایک چکن ایک پیس اس کے ساتھ تھوڑا سا رائیس تھوڑا سا رائتہ ایک اچھی سی بائٹ چلیا جی ہمم بہت سپردس اب جی آتا ہے ہمارے تھرڈ اور جو کی ہمارا لاشترینٹ تھا اس سے جو ہم نے لائے تھا ان کا ٹیپس ایٹم تھا وہ تھی ان کی فرنچ فرائز ہم نے رگلر فرنچ فرائز لائی ہے وہاں سے جو کی کچھ ایسی ملی ہے ہمیں ٹھیک ہے فرنچ فرائز کی بات کریں سوگی تو نہیں ہے نہیں ویل فرائیڈ ہے اور بات کریں فرنچ فرائز کی بہت خرنچی ہے ویل فرائیڈ ہے اور بہت بھی سوگی نہیں ہے اب یہاں رسٹونٹ کے لئے تھے وہاں سے فرنچ فرائز ہی کیا لاتے ہیں اسی لئے ہم نے خود سے ایک اڈاون کیا ہے جو کیا ہمارا وائد سواز پاسٹا جو کیا رہا اس کا جو پائز ہے اس کا جو پائز ہے میں نے وائد سواز پاسٹا اس لئے لایا ہے کیونکہ ایری لائک دو وائد پاسٹا ایک بار اس سے ٹیسٹ کرتا ہے اس کا جو پائز ہے اس کا جو پائز ہے پاسٹا بڑا سا اورگینو اس کے ساتھ چلے اس کو کھولتا ہے اور دیکھتا ہے اس میں سے جو اروما آ رہا ہے بیسٹ یہ ہمارا چکن وائد سواز پاسٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ بہت سارے چکن کے پیسز ہیں اور کاؤن بھی ڈالا گیا ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کیسا ہے ہمم ایک دم جب پر جس اس کی نا میں ایک کو بائٹ لیتا ہوں سب سے پہلے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی کہانی ایک نئی کہانی ایک نئی ایکس پیریئنس کے ساتھ تل دن گوڑ بائی ملتے ہیں 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 ملتے ہیں